محمد کی عظیمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحبِ قابقوں سے نتہیدے بشر کی سرِ عرشیں بشر کی سرِ عرشیں میں ہے معنوازی بشر کی سرِ عرشیں میں ہے معنوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے خوشنما اور فضا خاتون آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور خیریا سے ہے اللہ کا کرم ہے بہن ہم آپ سے کچھ چندر دینی سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے جواب دیں گی انشاءاللہ بہن کیوں نہیں حضرت آدم علیہ السلام کا یوم پیدا اس کیا ہے صحیح مسلم صریف کی روایت میں ہے کہ سورس طلو ہونے والے دنوں میں سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالے گیا اور اسی دن قیامت آگی اور ایک کال یہ بھی ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی دنیا میں کل انبیاء کتنے تشریف لائے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعداد انبیاء انشاءت فرمایا تو آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس اجار دنیا میں کتنے رسول تشریف لائے رسولوں کی تعداد کے مطابق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو آپ نے فرمایا تین سو تیڑا کعبے کی تعمیر کس نے کی کعبے کی تعمیر چار ہزار سال پہلے دو پیغمبروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مدینہ کا پہلا نام کیا تھا یشرا مدینہ قابل نے حابل کو مارا تو قابل کو کس نے مارا قابل جب پورا ہو گیا تو اس کی اولاد اسے پتھر مارا کرتی تھی آخر کار اس کی اولاد نے اس کا قتل کر دیا کترات کو جاگتا اور وہ انسانوں کا وفادار کیوں seen اور اس کا لواب ناپاک کیوں thấy کترات کو اس لیے جاگتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھمیر والی مٹی کا ہاتھ پڑا تھا اور انسانوں کا وفادار اس لیے ہے کیونکہ حضرت اادम علیہ السلام کی پتھلے والی مٹی سے بنا ہے اور اس کا لواب اس لیے ناپاک ہے کیونکہ اس کے لواب پر سیطان طھوکا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے کتنے سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا اللہ تعالیٰ نے دو ہزار سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا فرائز گسل کتنے ہیں تین نمبر ایک پلی کرنا نمبر دو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا نمبر تین پورے بدن پر پانی بہانا اتنا بہان کی ایک بال برابر خوشک نہ رہنے پائے فرائز بجو کتنے ہیں چار نمبر ایک چہرہ دھونا نمبر دو دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا کہنیوں سمیت دھونا نمبر تین چوتھائی سرکہ مسا کرنا نمبر چاہ دونوں پہ ٹکنوں سمیت دھونا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں اول کلمہ طیب یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور جبان سے اقرار کرنا دوسرے نماز پھرنا تیزرے جکاہ درنا چوتھے رمضان شریف کے روزے رکھنا پانچ چوے ہاں جدہ کرنا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابس القما خاتون اور آفرین بانوائیں اور اپنا پروگرام پیش کریں وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بین میں آپ سے کچھ چندر دینی سوالات کرنا چاہتی ہوں کیا آپ ان کے ذواب دیں گی انشاءاللہ کیوں نہیں نعمد اللہ علیہ رضیم ونسلی علیہ رسول کریم حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بتاؤں خوازہ عبداللہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام بتاؤں خوازہ عبدالمطلیب حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام بتاؤں حاسم بن عبد المناف حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی کتنی عمر ہوئی اٹھارہ سال حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کب پیدا ہوئے پانسو ترپن کو مکہ شریف میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کب اور کھا انتقال ہوئی پانسو اکھتر کو مدینہ شریف میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بتا بی بی آمنہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کب پیدا ہوئی پانسو چھیالیس ہجری کو مدینہ شریف میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کب اور کہاں انتقال ہوا 576 حجری کو ابوہ میز و مدینے میں واقع ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوہ سے مکہ کون لائیا ام عمن رضی اللہ تعالیٰ نہا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بتا فاطمہ بنت عمر بن عامد حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا نام بتا فاطمہ بنت عمر حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی کتنی عمر ہے تیس سال حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام بتا عبدالعزا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام بتا برہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کا خطاب قبر کس سے ملا چھس سو دس حجری کو قریش سے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ساتھی قبر کس سے ہوئی پانس سو چھین نوے پچیس سال کے عمر میں حضرت خدیثت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ساتھ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھی گیارہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بی بی کا نام تو حضرت حدیثت القبرہ رجی اللہ تعالیٰ نہا ززاق اللہ خیرہ السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ